بودھ کہتے ہیں وشواس مت کرو کیونکہ یدی تم وشواس کرتے ہو تو تم کبھی بھی جان نہیں پاؤ گے یدی تم واسطب میں جاننا چاہتے ہو تو وشواس مت کرو وہاں وشواس کو بھی پروتھائیت نہیں کرتے ہیں کیونکہ وشواس بھی ایک پرکار کا وشواس ہی ہے جو لوگ عیشور میں وشواس کرتے ہیں وہاں وشواسی ہیں جو لوگ عیشور میں وشواس نہیں کرتے ہیں وہاں بھی وشواسی ہیں ایک عیشور کے استعتوے میں وشواس کرتا ہے ایک عیشور کے انستیتوے میں وشواس کرتا ہے لیکن دونوں وشواسی ہیں بلکل بھی کوئی انتر نہیں ہے آستک اور ناستک ایک سمان ہے جب تک وشواس ہے تب تک تم وچاروں میں اٹکے ہوئے ہو تب تک تمہاری خود کی آنکھ نہیں کھلی بودھ کہتے ہیں آؤ اور دیکھو یہی ان کا نیمنطرن ہے وہ کہتے ہیں آؤ اور مجھ میں وشواس مت کرو لیکن میرے ساتھ پریوک کرو ایکسپیرمنٹ کرو اپنے بھیتر جاؤ اور یعنی تم دیکھ سکتے ہو یعنی تم محسوس کر سکتے ہو تب ہی وشواس کرو لیکن تب یہ وشواس نہیں رہ جاتا تب یہ شردہ ہے وشواس اور شردہ کے بیچ کا انتر یہی ہے شردہ انبھا سودپن ہوتی ہے وشواس صرف ایک پوروہ گرہ ہے جس کے سمردھن میں کوئی انبھا نہیں ہے شردہ مقتی دیتی ہے وشواس ایک بندن ہے کیسے اپنے انبھاوں کے مادیم سے ستھے کو جانا جا سکتا ہے اور کیسے انبھا ہمارے انترتم کو پرکاشت کرتا ہے بدھ کے اس ادیش سے ہم اپنے بھیتر ایک ایسی شردہ وقصد کر سکتے ہیں جو ہمیں سچا گیان اور انبھا دیتی ہے پرنام